یہ کتے کے کٹنے کا پہلا کیس ہے یہاں پہ یہ ڈی ایک سیو میں اس وقت اس کو انجیکشن لگ رہا ہے لیکن اس کے بعد کی جو ویکسین ہے یہ انجیکشن ہمارے سامنے لگ چکا ہے اس کو آپ کا نام کیا ہے؟ عظیم نام اور عظیم یہ ہوا کیسے آپ کو یہ کتے نے کب کٹا ہے؟ پھر آپ کے نماز کے بعد آئے کس جگہ پہ یہ کونسی جگہ تھی؟ یہ آج کے آج کے پاس آج کے اخبار کے دفتر کے پاس آپ کو صبح فجر کے بعد آپ کو کتے نے کٹا ہے یعنی کہ تواد میں اتنے کتے کا زیادہ ہو رہے ہیں یہاں پہ یا کیا وجہ ہے؟ اچھا زیادہ تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا ازا اس وقت ہم یہاں کے جنرل کانسلر ہیں اب ابو بشیر معروف شخصیت ہیں ان کے پاس ہیں یہ بچے کو جو کٹا ہے کتے نے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ نہ انجیکشن لگا ویکسین نہیں ہے اس کے لئے کل صبح جانا پڑے گا اس کو ہسپیٹل سے نہیں مل رہا یہ سارے مسائل ہیں اس کا بابو صاحب آپ بتائیں کہ آخر یہ ویکسین نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ تو ایک شہر کا ڈی ایچ کیو ہے اور یہاں سیمبلی کے ممبر اور سب کچھ ہیں اس بارے میں بتائیں یہ خیراتی سپتال ہے جی اس میں بہت بڑی سپتال تھی کے پی کیو کا سپیکل سمبلی ہے اس کی ابائی یونین کونسول ہے سابقہ وزیر علی اقبال خان جدون کی ابائی یونین کونسول ہے اور شرز الخان ہے سابقہ رہی سرچر میں نے اپتباد ان کی یونین کونسول ہے اسے مسائل پھر بھی ہیں تو میرے خیال سے یہ بدبختی ہے ہم اس لئے آگے بڑھے ہیں اور نوجوانوں کو بھی شہو دے کر کہتے ہیں کہ اس لئے آگے آئیں اور یہ ویکسین کا مسئلہ آج کا نہیں ہے اس اسپتال میں جائیں یہ تو ایک ویٹ اسپتال کا قبض ہے سر کا اسپتال تو ہے ہی نہیں ہے چلیں چلیں بابو عشید آپ بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے دی محمد ساجی دیوان ہے سر آپ الیکشن بھی پچھلا آپ لڑ چکے ہیں کس اس کے لئے یہ تفصیل تھوڑی بتائیں جی میں یوسی کے حال اربن سے لاسٹ الیکشن ہوں تو اب ایک مسئلہ یہاں پہ نئے الیکشن پھر ہونے والے ہیں آپ سے ایک سوال ہے کہ یہاں پہ آج بھی ایک بچے کو کتے نے کٹا ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ نہ یہاں پہ ویکسین ہے ہسپیٹل ہے آپ کے ساتھ ہی ہے اسی جگہ پہ اس پہ کیا کہتے ہیں آپ کے کون ذمہ دار ہے زہنہ جی جو مطلقہ میکمہ ہے ڈی ایچ آفیس ہے اور کی ذمہ داری ہے آج البتہ چھوٹی ہے لیکن ان کو کن نے کنی امرجنسی ہزارے کتے کٹے کا کٹنے کا کیس ہی اس طرح ہے چلیں 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 بہت شکریہ